پانی کی کئی قسمیں آپ کو ملیں گی آج کا انسان جو ہے وہ بوٹل کے پانی کے علاوہ کوئی دوسرے پانی کو پریفر نہیں کرتا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں جس پانی کو میرے کریم نے برکت والا پانی فرمایا وہ پانی کون سا ہے تو قرآن کہتا ہے وَعَنْزَلْنَا بِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْبَارَكَا ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور یہ پانی برکت والا پانی اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو بوٹل کے پانی سے اپنی زندگی گزارتے ہوں گے غریبوں کی زندگی کا جائزہ لیں دہات میں رہنے والے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا بوٹل تو کیا انہیں آناج خریدنے کے لئے بھی پیسے نہیں لیکن میری یہ بات ذہن کے اندر رکھئے گا جتنے توانا جتنے تندرست جتنے سہت مند دہات کے رہنے والے آپ کو نظر آئیں گے اتنے تندرست اور سہت مند آپ کو شہر کے رہنے والے نظر نہیں آئیں گے بسلیری پینے والا تو بیمار نظر آتا ہے لیکن آسمان سے نازل ہونے والا پانی اگر کوئی پیتا ہے تو وہ بیمار نظر نہیں آتا وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کہ اللہ نے اس پانی کو برکت والا پانی بنایا اور یقیناً صاف پانی پینا چاہیے آدھ سمتالاب کے اندر پانی جم جاتا ہے ڈیم کے اندر پانی جم جاتا ہے اور پائپ لائن کے ذریعے بہت سارا پانی ایسا بھی آتا ہے جو مٹی آلود ہو گرد آلود ہو گندگی سے بھرا ہوا ہو جسے پینے کی وجہ سے انسان بیمار ہو سکتا ہے لیکن میں پانی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بوٹل نہیں خرید سکتے جو مارکٹ سے جا کر کے بسلیری خرید نہیں سکتے میرے کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے ان دیہات میں رہنے والے انسانوں کے لیے بھی اللہ نے پانی کا ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ ایسا پانی برکت والا نازل فرما رہا ہے کہ اس پانی کے پینے والا انسان سہت مند بھی نظر آئے گا توانا بھی نظر آئے گا اس لیے کہ اس پانی میں برکت میرے کریم نے رکھی ہے پالنہارے حقیقی نے رکھی ہے